اسلام علیکم سٹوڈنٹس صبح بخیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہفتہ چوتھا دن پہلا کتاب کا صفحہ نمبر تیس کھول گے آج کا ہمارا سبق ہے نماز کے اوقات و عداب اس سبق میں ہم نماز کی فرضیت اور اس کے اوقات سے واقف ہوں گے عداب نماز سے اگاہ ہو سکیں گے سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے نماز دین کا کون سا رکن ہے جی ہاں نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز دین کا ستون ہے نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے یہ ایک فرض عبادت ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو ادا کرنے کے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں ہم سب کے لئے ان اوقات پر نماز ادا کرنا ضروری ہے ارشاد باری طالع ہے ان السلات قانت علم مؤمنین کتابم موقود سورت انیسہ آیت نمبر ایک سو تین درجمہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے نماز فجر کا وقت صبح سادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے نماز زہر کا وقت سورج شلنے سے شروع ہوتا ہے نماز اصر کا وقت زہر کی نماز کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور سورج کے گروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک رہتا ہے نماز مغرب کا وقت سورج گروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف آسمان پر پھیلے ہوئی سرخی کے غائب ہونے تک رہتا ہے نمازِ عشاء کا وقت نمازِ مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبحِ صادق سے پہلے تک رہتا ہے آدابِ نماز نماز پڑھنے کے کچھ آداب ہیں یہ آداب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اس لئے انہیں جاننا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے آدابِ نماز میں سے چند درچسیل ہیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہئے ہمارا لباس اور جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ جگہ پاک بھی ہو اور صاف ہونی چاہئے نماز کے لئے ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہئے نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنا چاہئے نماز جماعت کے ساتھ اور مسجد میں پڑھنے چاہئے نماز توجہ سے اور سمجھ کر پڑھنے چاہئے نماز اتمنان اور سکون کے ساتھ پڑھنے چاہئے جمعہ کے دن نمازِ زہر کی بجائے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اسے نمازِ جمعہ کہتے ہیں آج کا ہمارا سبق نماز کے اوقات و اداب یہی پر مکمل ہوتا ہے اس سبق میں ہم نے نماز کی فرضیت اور اس کے اوقات سے واقفیت حاصل کی اور ادابِ نماز سے آگاہ ہوئے اللہ حافظ حافظ مجند ہمارا ہے اب ٹھائیорон جیمع شکریہ